موسیقی دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ منڈیٹ واپس کرو تحریکہ آغاز کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے آغاز اگر آپ دیکھیں تو ان کے بعد لیڈران کے ٹویٹس کے مطابق ہو چکا ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے ساتھ شرفضل خان مروت کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ تیس ہزار لوگ ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ریاست کو سمجھ آ جائے گی میں ذرا ساتھ الفاظ میں بتا رہا ہوں الفاظ انہوں نے کچھ اور استعمال کیے وہ میں دھورا نہیں سکت تو پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت ابھی بنی نہیں لیکن بننے سے پہلے ہی اس پر لرزہ تاری ہے رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ دونوں ہماری حکومت کی چلنے کی گرنٹورز ہیں ان کے وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے کچھ اور بھی باتیں ہیں خواجہ آصف ہمارے پاس ہوں گے وفاقی وزیر دفاع جب آپ پروگرام میں آئیں گے تو یہ دونوں معاملات ہم ٹیک اپ کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی این پی ای ملن آئیے ناظرین اب ہم سابق سپیکر قوم اسمبلی اور تحریک ان صاحب کے سینے رہنمہ عصد قیسر سے بات کرتے ہیں عصد صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ میں مراد سعید کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندروں نے کہا جی کہ آج سوات سے عمران خان بشرا بی بی تحریک ان صاحب کی قیادت کارکنان کی رہائی اور پاکستان کے عوام کی منڈٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور باقی ازلا بھی شیڈیول جاری کر رہے ہیں تو یہ باقیدہ بھر زلے سے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا صرف یہ مراد سعید صاحب کا خیال ہے نہیں بسیکلی یہ تو ہمارا روٹین میں احتجاج ہوتے ہیں اور چونکہ ابھی صبحی عقوبت خیبر پختلہ میں ہمارے عقوبت ہے تو ہم ایک ارگنائز طریقے سے یہ کمپین آگے بڑھائیں گے اور جتنا موثر طریقے سے ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے اس میں ہم جو اینا ریلیز بھی ہوں گی پبلک پروٹیس بھی ہوں گی اور پرس کلپ کے سابقے بھی احتجاج ہوگا جہاں بھی وہ سکتا ہے پرابر طریقے سے ہم احتجاج کریں گے پوری ملک میں کریں گے انشاءالت لیکن اس کے اندر تو دھرنے اور لانگ مارچ کا اندیہ واضح انداز سے دیا گیا ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف قسم کے احتجاج ہوں گے جو موجودہ احتجاج چل رہا ہے اس کی مختلف اشکال ہوں گی ذرا اور اگریسیو ہوگا لیکن پور امن ہوگا اور لانگ مارچ یا دھرنہ یہ بھی اس کا حصہ ہے نہیں ابھی تک تو کوئی اس کی اوپر ڈسکشن نہیں ہے اور وہ قبل از وقت ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ٹارگٹ کی اوچیو کر سکتی ہیں اور اس کی لئے ہم برپور طریقے سے جو جو بوسر ذرائع ہے اس کو برپور طرح پر استعمال کریں گے یعنی ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا بھی رخ کریں گے ہم کراچی کا بھی جائیں گے ہم کوئٹہ برچستان بھی جائیں گے اور پوری ملک میں جو انا اس کمپین کو آگے دیکھے جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آٹھ فروری کو جو منڈیٹ دیا ہے جس طرح اس منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے جس طرح ہماری سے زبردستی ہماری منڈیٹ جو انا چینہ گیا ہے اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ہمیں سپیس بھی نہیں دیے جا رہا ہے اور روزانہ کے حساب سے ہمارے جو اہمین اعظیم جو الیکٹ ہو چکے ہیں جو اس کی بہت بڑی باری اکسریت بھی ہے اس کے پاس بہت بڑا مارجن بھی ہے اس کا وہ جہود جو نے الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کی نمبر جو نے کم کی جا رہی ہے تو ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے جب آپ ہمیں مسلسل دیوال سے رگاہ لگے ہیں خان صاحب کی کیسز کی تو کوئی ٹیکنکلی تو وہ بہت کمزور کیسز ہیں یہ صرف پولیٹیکل ویکٹیمائیزیشن ہے اور مطلب ایک طرف حکومت ایک بات کرتی ہے نفیل با شریف کا بیانیا ایک ہے لیکن عمل ان طور پر انہوں نے اس ملک کو ایک فاسس ٹیٹ کے طور پر ٹیکلیر کیا ہے اور پنجاب میں تو برکل آپ پولیس ٹیٹ دیکھ رہے ہیں مطلب وہاں ابھی آپ کو جلسہ جلوس کی بھی گنجائش دیں گے جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور آپ خود جو ہے تشدد کو ابار رہے ہیں تو یہ بہت نامناسب ہے یعنی تیس تاریخ کیلئے ہم نے اسلامباد میں ایک پورامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں ایک جلسہ کیا ہوتا ہے بس جلسہ کرے اور لوگ بھی کر رہے ہیں ہم بھی جلسہ کرے اچھا جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں ابھی تک گرہ ڈی سی نے اجازت نہیں دیے تو کیا یہ اس ملک میں مارشل نہ لگا ہے کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کیا آئین میں یہ عوام کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پورامن احتجاج کر سکے یا پورامن جلسہ کر سکے یا اپنی بات بارہ تک پہنچا سکے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہے اور یہ بہت افسوسناک ہے اس کیلئے جتنی بھی جدوجیت کی اشکال ہو سکتے ہیں اس طباب کے مطابق جو اگر بڑھے گی شیر حفظ خان مربط کا تو آپ نے بیان دیکھ لیا ہوگا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر تیس ہزار لوگ مجھے دے دیں جوان دے دیں تو قسمیں انہوں نے کہا کہ پھر آگے جو الفاظ استعمال کیے میں دہرانے نہیں چاہتا نائی میں ان کی ساؤنڈ چلانا چاہتا ہوں تو واقعتاں وہ ریاست کی بات کر رہے ہیں وہ حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے ساتھ میں یہ کر دوں گا ریاست کو سمجھ آ جائے گی تو ذرا یہ بتائے گا کہ وہ اشکال جو ہیں وہ نو مئی کے بارے میں وہ بھی ایک شکل تھی تو کس قسم کی شکل بنے گی یہ تیس ہزار لوگوں والا لشکر آئے گا مراد سعید والا آئے گا آپ والی احتجاج ہوگا کیا ہوگا نہیں دیکھیں ایک تو میں بلکل واضح کروں ہمارا جتنے میں احتجاج ہوگا وہ قانون اور این کے اندر ہوگا ہم کسی بھی طور پر پرتشدد احتجاج کی نقائل ہیں پرتشدد کی طرف جائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کی طاقت جو ہے نا وہ تشدد سے زیادہ پاورپل ہوتا ہے ہمارا کام ہے کہ اب اپنی آواز اٹھائے یہ ہمارا قانونی اور اینی حق ہے لیکن تشدد حکومت کر رہی ہے یعنی میں مجھے افسوس بھی ہے اور آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ نو مئی کے بارے میں تو ہم نے ایک کٹیگاری کیلی کہا ہے ہم تو نو مئی کے مضمت بھی کر چکی ہے لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کو اوپر آپ کوئی نہیں مقرر کریں اگر نہیں نو مئی کے بارے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں جو کوچسو کی حکومتی لوگ تھی وہ اس پر ملعبیس ہیں تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں ہم تو کسی طور پر ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے اس احتجاج میں کبھی گملہ میں نہیں ٹوڑا لیکن پھر کوئی جو ہے نا ہمارے لیڈر کے اوپر قاتلانہ عملہ ہوتا ہے یعنی لانگ مارچ تو پہلے بھی ہوئے ہیں کتنے لانگ مارچ ہیں ہمارے تو بیشہ پر احتجاج ہوئے ہیں یعنی پشاور سے بھی ہم گئے تو کیا اس پر کیا یعنی ہمارے اوپر تو تشدد ہوا لاتچارج ہوا لیکن ہم نے تو کبھی تشدد کو ہوا نہیں دی نہ ہم تشدد کو کسی طور پر جو ہے نہیں سمجھتے کہ تشدد کسی مسئلح کا حال ہے تو اس وقت عقوبت بہت بڑی اس کا رویہ جو ہے نا وہ انتہائی میں کیا کہتا ہوں کہ اس طرح کی رویہ جو ہے نا مرشلاؤں میں بھی نہیں ہوتے ان کی رویہ جو ہے نا یہ ایسے معاہول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں مزید بدمنی پیدا کرے بدکس پہ تو یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد ملک پہ سیاسی استخدام آتا ہے اور یہ واحد الیکشن ہے کہ الیکشن کے بعد مزید عدو استخدام کا یہ ملک شکار ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اکانومی آگے پڑے ہم چاہتے ہیں ملک میں آمن ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے ہم چاہتے ہیں کہ جو جنون میڈیٹ جس کو ملائے اس کو منڈیٹ ملے اگر منڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا اور منڈیٹ کو جو ہے نا آپ تحش کرتے ہیں تو کیا راستے رہتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ہے نا ایک الائس بھی بنانے جا رہے ہیں اور ہمارا فاند نکراتی ایجنڈا ہوگا جس میں سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے فاند ہوگا آئین اور قانون کے بارے دستی آئین کے بارے اور قانون کے حکم رانی انڈیپینڈنس آف جوڈیچری امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ اور ساتھ سیویل سپرمیسی یعنی ہم صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا تو اس الائنس کا قطع کلامی الائنس کا حصہ کون ہوگا کون سی دوسری جواعتیں ہوں گے اس الائنس میں اس میں ہم نے مختلف جواعتوں کے ساتھ بات کی ہوئے وہ انشاءاللہ سارے ڈیٹیل آ جائیں گی اب بھی ہمارے ایک میٹنگ ہے آپ کے انٹرلو کی بات تو ہم اس کی اوپر جو رہے ہیں پورا کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات بلکل کلیار ہے کسی طور پر نہ تشدد ہماری خواہش ہے نہ اگر کوئی تشدد کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے قانونی اور آئینی جو ہمارا حق ہے اس کی لئے جنگ جاریے ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ساولس چھہتے کسی کوئی اختیار نہیں کہ اس ملک میں مداقبت کرے لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے ممبرز ہیں یا اس کے ڈیکلیڈ ممبرز ہیں بعض لوگوں کے سوشل میڈیا کے کاؤنٹ سے جو کام ہوتا اس کی تو آپ نے خود سختی سے تردید بھی کیا میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جس کے اندر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خامخواہ جو ہیں پی ٹی آئے کے بیانی کو خراب کرتے ہیں لیکن مسلسل ایسے ایکاؤنٹس جہاں سے آپ کی جماعت کو ہدایات بھی جاری ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے وہاں سے ریاستی اداروں اور سربراہان کے بارے میں ٹویٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور ایک حیجان پھیلائے جاتا ہے تو ذرا آپ کی پارٹی اس کو اون تو نہیں کرتی لیکن اسوسییشن جو ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ بن جاتی ہے آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہے کہ ایسا بیانی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نہیں دیکھیں ہمارا تو مطلب ہمارا بیان وہی بیان ہوتا ہے جو کہ ہمارے آپی شرچرس جاتے ہیں ہمارے کور کمیٹی کوئی الہمیہ جاری کرتی ہے یا ہمارے کوئی ترجمان کوئی بات کرتی ہے تو اس کو ہمارا بیانی ہے سمجھا جائے باقی جو جس کا ہے تو بہت سے لوگوں کے مختلفے جنجے وہ بات کرے تو اسے ہمارا کیا تعلق ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ جو انہمران خان کی جو جنگ ہے وہ اس قوم کی سوریٹری کیلئے ہے کہ اس قوم یہ ایک ازاد قوم ہے یہ کسی کے غلام نہیں ہیں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان کو کوئی نیچہ نہ سمجھے ہمیں برابری کی تعلقات دنیا کے ساتھ چاہیے ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کی تعلقات چاہتے ہیں برابری کی تعلقات چاہتے ہیں دوستی کی تعلقات چاہتے ہیں لیکن آکھ پر غلام کی نہیں اتھر پھر آپ کی پارٹی کو ریپیزنٹ کون کرتا ہے عمر یوب کرتے ہیں بیرسٹر گوھر کرتے ہیں علیمہ کرتی ہیں شیر افضل مروت کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کون کرتا ہے یا آپ چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں گرناپور صاحب جب وہ بات کرتے ہیں کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں تو کس کی آواز پر ہم زیادہ بھروسہ کریں آپ کے بیان کے مطابق دیکھیں بیرسٹر گوھر بارا چیئرمن ہے عمر یوب صاحب ہے ساری جوہے پارٹی کی ترجمانی کوئی سے نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ عمر یوب اور بیرسٹر گوھر جوہے نامر اپیشت چینل ہے اس کی بات جوہے نا زیادہ مصدقہ ہے اور زیادہ جوہے نا ریسپانسبل ہے میں باقی سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کسی کو میٹ ڈینائن نہیں کرتا اور سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمر یوب صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر بنے is that a fact یا یہ rumor ہے میں نے آج کوئی خبر میں دیکھی ہے یعنی میں وہ آدمی ہوں جس نے خان کے سامنے جب میرے ملاقات ہوئی اس کے ساتھ اردیہ جیل میں تو میں نے عمر یوب صاحب کا نام پیش کیا پھر میں نے عمر یوب کو جوہے نا ایڈوائز کیا اور میں نے اس کی میں نے آیاز صادق سے بات کی اور میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوہے نا حکومت تو ویسی بھی یہ حال ہے تو اس سبلی کو بھی آپ چلنے نہیں دیتے تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے تو اس کی اوپر وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو میں تو سٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں عمر یوب صاحب کو وہ بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے اور اس کے بشورے سے اس کو پتا ہے کہ ہم دونوں مل کے جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ جو مجھے ابھی کسی نے کہا کہ کوئی ٹیو پر خبر چل رہی ہے تو میں کیا سب جو اپنے خبر چلاتے ہیں ایڈیسن پرمیشن پہلاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی میں یہ عمر یوب کو جو ہے نا پروپوس کر لیوانا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عمر یوب کی الیکشن کانٹرس کر چکا ہے تو اس کا بتا ہے کہ وہ کرے پوزیشن میرے انٹریسٹ نہیں ہے کسی عوضی میں کسی پوزیشن میں یہ جب پنجاب کے اندر آپ کے ممبران کا فارورڈ بلوگ بننے کی خبریں ہیں جن کا تعلق کسی خبر دینے والے سے نہیں ہے اگین شیر عفضل خان مروت کے بیان سے ہے اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی کیا شنید ہے واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا یہ بھی ایک افواہ ہے میں مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ شیر عفضل صاحب نے کیا انفارمیشن ہے مجھے کوئی انفارمیشن میں پرنکٹ نہیں باتا ہوں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں لیکن ایک بات میں برکل کٹیگاری کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے اپنی سیاست ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ فارل بلاک میں جائے گا پھر اس کی نسل میں کوئی نمائندہ نہیں بنے گا یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ کی پی کے میں ایک عام لڑکا جو کی زندگی میں اس کی فیملی شاید کمی انفارمیشن نہیں لڑی اس نے پر اس خطک کو اتنی بدترین شکست دی یعنی بڑے بڑے بروج جلٹے ہیں یہ اوٹ امرار خان کا اوٹ ہے امرار خان کی محبت پہ لوگوں نے اوٹ دیئے ہیں جس لوگوں نے امرار خان کی محبت والے اوٹ کو بسترد کیا اور فارل بلاک پہ گئے تو اس کو عوام کے غزرزب کا بھی پتہ ہے اس کو زلط ملے گی ریسپیکٹ نہیں ملے گی وہ بہت رسوا ہوں گے اور پھر سیاست اس کے خطب ہوگی تو مجھے امید ہے میں ویسے کہتا ہوں مجھے امید ہے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا اور فارل بلاک کا جو کوئی شک و شبہ کی جا رہا ہے مجھے امید ہے وہ صرف شک و شبہ رج جائے گا اب بالکل آخر میں یہ ایک شاید آفریدی کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ ان کا ایک بیان جو انہوں نے کہا کہ میں نے بیان دیا نہیں پھر ان کی بہت ٹرولنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان کی ٹرولنگ ہوئی اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ کے خیال میں یہ ایسا معاملہ جس میں آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ خبر بڑی بن گئی ہے ایک طرف شاید آفریدی ہیں دوسری طرف آپ کی جماعت کے ممبران ہیں مروت صاحب نے پھر بھی یہ کہا کہ ہماری جماعت کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے فالس نیوز جاتی ہے پھر اس پر ان کو جواب ملیں تو یہ اس ہنگامے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹی کام نہیں کرتی دیکھیں میں نے تو کیلے میں کوئی شاید آفریدی کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے نمجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے اس پر کمیٹس کوئی نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا تو اس لئے میں زیادہ کمیٹس نہیں کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈس ان فارمیشن کا ایک بہت بڑا مطلب روزالہ کوئی رکوئی بہت زیادہ یوٹیوب ہے جی اطلی صاحب کو پتا ہے سب نے اپنی یوٹیوب بنائے ہوئے ان کی لئے سنسنی چاہیے وہ کوئی خبر چلاتے ہیں کوئی اس طرح چلاتے ہیں تو مجھے سمجھتا ہے کہ اس کو بھی رگل رائٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ بھی بہت زیادہ پینک پلاتے ہیں کیونکہ اپنی ذاتی شورت کیلئے اور اپنے چینل کو اس کیلئے کوئی ڈس ان فارمیشن چلتی ہے مجھے شاہد اپریری کے حوالے سے کوئی زیادہ علم نہیں ہے میں اس پر پورا دیکھوں گا اس کے بعد میں پھر اس پر کمیٹ کروں گا بلکل آخر میں فوج سے تعلقات آپ کے کیسے ہیں آپ سے مراز آتی نہیں پارٹی کے فوج سے تعلقات ٹھیک ہیں فوج سے کس کے ساتھ فوج سے نہیں فوج بارہ فوج ہے اور ہا فوج سے جی نہیں فوج تو بارہ فوج ہے فوج سے کسی تعلقات قراب ہو سکتے ہیں اپنا فوج جو ہے نا ہم تو ایک ملک کو ایک مضبوط فوج چاہتے ہم نے عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ہم تو فوج سے کبھی کسی بھی صورت میں لیکن انہوں نے ڈرٹی ہیری بھی کہا انہوں نے میر جعفر میر صادق بھی کہا انہوں نے وہ ساری باتیں بھی کہیں انہوں نے ہی کہیں تھی کہ نہیں دیکھیں اس کی کوئی انڈیویجول جو بات ہے آپ کیوں اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت انہوں نے جو بات کہ میں ایک بات کے ٹکارے کی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہمارا ہے اور خان نے جس طرح کہا ہے کہ کسی طور پر ہم اپنے فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے اور پی ٹی آئی یو ایس اے افیشل اکاؤنٹ سے جو ویڈیوز جاری ہوتی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھی ہو آرمی چیف کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے اس کی اوپر ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی یو ایس اے افیشل اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہیں یہ چیزیں نہیں افیشل اکاؤنٹس وہی ہوتی ہے جو پارٹی کی برکزی افیشل اکاؤنٹس ہوتی ہیں اسد کیسر سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین اسد کیسر سپیکر سابق سپیکر قومی اسمبلی ہمارے سے بات کر رہے تھے پروگرام میں جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس فوج آسف موجود ہوں گے ان سے بھی کافی باتیں پوچھنے کو ہیں آئی ناظرین آپ وفاقی وزری دفاع خواجہ محمد آسف سے بات کا آغاز کرتے ہیں خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ معاملات جو ہیں جنرل باجوہ والے اب تو خیر خبر تھوڑا سی نرم ہو گئی لیکن زیادہ وہ جائے گی نہیں ہر چیز فاس فارورڈ ہوتی ہے لیکن اب جائے گی نہیں ایک خیال یہ ہے کہ آپ کے اپنی پارٹی کے اندر سے بھی میں آواز سن رہا تھا کہ جب وہ پاور میں تھے تب آپ نے بات نہیں کی اب آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی دیکھیں ان کا جائز ہے ان کا بھی کمنٹ جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے ہماری پارٹی میں اس قسم کا اختلاف رائے کی ایک اجازت ہے اور ہم ایک سیپٹ بھی کرنا چاہیے کسی نے کہا ہے کہ پاور میں تھے تو اس وقت میں نے کیوں کمنٹ کیا اس لیے منہوں نے اندرگاہ چھڑے رہا ہے ٹوائس آئی ونٹو جیل ایک دفعہ چھے مینے گزار رہا ہے ایک دفعہ کوئر کچھ گزار رہا ہے لیکن آپ ان کو کال بھی تو کیا تھا اپنی الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان نے پھر بہت لبی اس کو پر کیمپ ان کی دیکھیں وہ میں نے خود بتایا تھا یہ بات میں نے خود سیمبلی کے فلور پہ کہی سائٹ بھی ہوتی ہے سائٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو کوئی تین بجے قریب پنتالیس سفید کاغذ اس طرح کے سفید کاغذ یہ میں وہ نہیں ڈونلڈو والا کاغذ نہیں دکھا رہا ہے یہ میں نے سفید کاغذ کے اوپر سکربل کیا ہوا ریزلٹ تھے اور نیچے کسی کو سائن نہیں تھا کوئی سٹیمپ نہیں تھی میں نے ان کو بجوائے تھے کہ یہ ریزلٹ دیا جائے اور وہ میرے پاس محفوظ ہے تو یہ میں نے کہا اور اس نے پھر وہ نے انٹروین کیا نہیں 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 کہ انٹروین نہیں کیا اس وقت ایوریسنگی آپ جیت گئے نا نہیں اس کی وجہ اس کی وجہ ایک اور ہے اس کے ساتھ کنیکٹی وہ باجوا کی انٹروینشن نہیں 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 وہ ریزلٹ جو اس وقت تھا جس وقت میں نے بجوایا تھا اس وقت ابھی پانچے ساتھ یونین کانسلوں کا ریزلٹ آنا تھا اور چون سو ووٹ سے میں ہار رہا تھا ان یونین کانسل سے میری جو ہے لیڈ جو ہے وہ یہ سفید کاغذ والا سلسلہ نہیں ہوا وہاں پہ پروپر فارم وہ جو خیال ہے کہ آپ نے کال کیا اور جنل باجون انٹروین کیا ایک مہینہ پہلے مجھے پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ یہ پلان ہے جس میں جو ہارنے والے لوگوں میں میرا بھی نام ہے تو میں بلکل بڑی وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جل باجون کو کیوں پھیجا وہ ریزلٹ جو تھا سارا کچھ وہی کہا رہے تھے سارا الیکشن وہ کروا میرا مدلہ میں مران خان اندھر ہی پجھوانا آئے گا الیکشن کمیشنر نے پجھوانا ہے آرمی چیف نے کیوں پجھوانا ہے الیکشن کمیشنر جو سیکٹری جو سو تھے الیکشن کمیشنر کا جو واردہ تو کر رہے تھے وہ بھی مجھے پتا تھا تو میں ریلیونٹ بندے نہیں پجھوانا تھا چنگا لگنا سن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات یہ کہتے ہیں وہ مینش بائی جیچ کیوں بیسیکلی میں اپسلوٹ نہیں ہوں تو ہاکم ہم نے یہ کبھی نہیں سنا آپ کی جماعت سے پہلے نہیں اتنے واضح الفاظ میں اتنے واضح الفاظ میں میں مینش تھے سا فیس سے ہی مینش تھے اور وہ مینش جو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا جب میاں نواز شریف کے ساتھ کاروائی شروع ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف کو اٹھانا ہے اور کسی کو لانا ہے انہوں نے یہ شاہ صاحب یہ ایک لمبی کہانی ہے لمبی کہانی ہے میاں نواز شریف کو اٹھانا جو تھا وہ اٹل فیصلہ کیا اور وہ آپ کے سامنے ایسا کہ کس طرح اس کو نواز شریف پرائیویٹ میٹنگ میں جنرل بازواہ کہتے بھی ہوتے تھے کہ دس سال کے یہ مریم نواز فارے ہیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل I know that I endorse that اس کے بعد ایک سال جو ہے نا جو شاید بادشتہ آپ کا ایک سال آیا اس دوران جو ہے یہ آلٹرنیٹ قسم کے جو ہے جو سکرپٹ جو ہے وہ جو فلوٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک کہ انجی نہیں تھے انجی کر لو انجی نہیں تھے انجی کر لو بعض ان کے سکرپٹ کم ہے اینی شاید ہوں ٹھیک کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے تو میں نہیں I don't want to کہ اے بندہ آجائے بھی تھی پھر اس طرح ہو جائے گا اے گروپ آجائے بھی تھی اس طرح ہو جائے گا انو کے لئے توسی انجی کر لو اس طرح کے جو ہے وہ جو ہے وہ پروگرام بنتے رہے مینوور ویسے کمال کرتے تھے جنب آجوہیں اور سارا ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے طے ہوتا تھا ویسے اچھے مون نہیں پتا ہے ہاں ڈائنگ ٹیبل پر ان کو بیٹھ کے طے ہوتا تھا مون نہیں پتا ہے گھر والوں کی بہت انپورٹ ہوتی تھی اس پر نہیں مجھے مجھے اس کا کوئی علمی ہے سوسر بھی اس میں انوالو ہوتے تھے سوسر بھی ان کے انوالو ہوتے تھے سب صاحب میرا مطلب پر ان کاموں میں بزرگ تو انوالو ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے بزرگ ہیں تو بارال یہ یہ ایک توٹلی منیج بائی باجہ اور یہ خواجہ صاحب آپ کی جماعت نے ان کو ایکسٹینشن دلوائی سیم باجہ جس نے دوہزار اٹھارہ کا انتخاب منپلیٹ کیا آپ کے بیان کے بطابے جس نے نواز شیف کو باہر نکالا جس نے یہ تمام بات کی جس نے آپ کو بعد میں دھمکیاں دیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو اس کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی وہ کانو I think in hindsight I would regret that foresight what happened to your foresight at that time what happened to your foresight our foresight was perhaps short sighted what happened to your sight short sight not foresighted مطبع وہ کیا چیز ہی جس کے بجائے سے تمام تر ان کے سیسٹینشن لیکن ایک بات ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہمارا کوئی اس میں قویڈ پروک ہو نہیں تھا یعنی ہم نے کوئی لین دین نہیں کیا تھا اس میں آفر تھی لیکن لین دین نہیں کیا تھا وہ اس سے بھی بری بات ہے یعنی آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا اس میں سے کچھ حاصل بھی نہیں کیا میں نے کچھ ہم نے نہیں کیا میں اس کا داکہ مباری آپ کی پارٹی ہے لوگوں کو میں نے میں پارٹی میٹری پارٹی کا اس وقت بھی لیٹے تھا آج بھی پارٹی کی میروانی ہے میں مجھ سے میری پہ میری عزت میں صافہ کی ہوئے انہوں نے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں سوچتا ہوں یا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک گناہ بلذت کرنے کی کیا ضرورت تھی میں اس کی کھاچمارنی میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں جو پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا لیکن ذمہ داری بصیت پارلیمنٹی لیڈر جو ہے مجھے قبول کرنے چاہیے تو باجوہ صاحب کا اس سارے دھندے کے اندر گین کیا تھا ایکسٹینشن تھی نا اس کے علاوہ تو ان کو اور کوئی ظاہر ہے عمران خان کو ایکسٹینشن تھی شاہ جی اللہ کرے آئم اراؤنڈ اس سے بہت جب جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوئے تو میں سال بار دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو آپ کہتے تھے اچھا جو اس ویلیمنٹ بتا ہوں دا نا 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 میں ایت کی نہیں کرانا گلتی نہیں کرانا انہیں نہیں کرنے گلتی نہیں نہیں کرنے لیکن بات سنیں نا میرا ناٹ دیٹ کے میں کسی کو ریڈیکیول کرنا چاہتا ہوں خدا نخواستہ میرا کوئی ریکارڈ سیٹ کرنا ریکارڈ سیٹ کرنا ہے دیکھیں میں آپ نے کہا ہے نہیں اسٹینشن والی بات میں نے کہیں میں نے اپنی عرضے میں داری قبول کر کہ دیسیئن جو تھا اس کی ایک بڑی میٹنگ کے اندر بارہ پندرہ میس لوگ تھے جس کے اندر اس دیسیئن کی اپروول ہوئی تھی لیکن میاں صاحب نے انڈورس کیا نواز شریف نے بھی انڈورس کیا دیکھیں اس جو میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوا وہاں میں دوستوں نے اس کی ڈیٹیل بھی پوچھی لیکن یہ ہے کہ آئی ٹھک دی رسپانسپلیٹی کہ یہ میں ایک انوے کروں گا اب میں نے کی اور میں آج بھی ذمہ داری لیتا ہوں بلکل سو فیصے دے اور کسی کی ذمہ داری نام لگائیں میرے پر ذمہ داری لگا دیں اس فیصلے اب انسان غلط فیصلے کرے تو اس کی ذمہ داری قبول کرنے چاہے میرا مطلب ہے تالیوں والے فیصلے پر تو وہ صرف وہی قبول کیے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن میں جو چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہیں جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں زیادتی ہیں کرنے والوں ہم پولٹیشن جو ہماری برادری ہے میں کسی اور برادری کا فیصلہ نام نہیں لوں گا یہ یہ چیز جو ہے پاکستان کی عوام کو پتہ لگنی چاہیے اور میں یہ بات جس سن بھی کیا اللہ تعالی مجھے زندگی دے ملد دے میں آگے قرآن رکھ کے باتیں کروں گا ہاتھ رکھ کے باتیں کروں گا اور جس جس کے مطلق کو بات کروں گا اس کو کہوں گا کہ آؤ تم بھی قرآن کے بات رکھو اور مجھے رفیوٹ کروں لیکن فیلال تو بازر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہے اس میں تو قرآن پاک نہیں ہوگی جم جم کرن میں آتے ہیں جم جم کرن اللہ پاک لگے رہے ہیں لیکن ان کے پاس فائلیں زیادہ ہوں گی نا آپ آپ لوگوں کی پارٹی کے میبران کے پاس ان کے بیان اب میں مجھے تھوڑا سیکھ کہنا آپ اجازت دیں وہ کہتے کیا ہوتے تھے یہ ہوا ہے کہ فلانا اتھے بیٹھا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ایکسٹینشن ڈسکیشن ہو رہی تھی جی بالکل کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا یہ رو رہا ہوتا تھا یہ نواز شیف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا تھا ان کی کیا اوقات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سارے پھیرے لگاتے تو ان کے پاس تو خواجہ صاحب بہت مواد ہے تو آپ کی پارٹی کا تو ملیہ میٹ ہو جائے گا جب انہوں نے بات نہیں شروع کی تو ایک خیال یہ ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے we have lot to talk about like what کر دو علی کال کا دی آج بھی پھر آپ نے ایک ایرشیف کو بھی اس پر تاکسٹینشن دی دی تین سال بعد میں پھر پروگرم آپ کے ساتھ کروں گا دیکھیں اس سے ہمارے حالات ایسے ہیں تو حالات جو سال بعد فیر اثر نہیں ہوئے تھے فیر نہیں اللہ خیر کرے دا امپروو کر جاندے انشاءاللہ ٹھیک ہوئی اندلہ جڑے گے تو یہ ٹھیک ہے اس پتہ فیر وہ ایکسٹینشن میں جو ہے یہ فیصلے جو ہے نا اس کی اس کیا ہو سکتا ہے نارمل حالات میں ہم نہ کر سکیں ان کو جیسٹیفائے لیکن نہیں اس وقت we are آپ کو یاد ہے نا کہ باردبا صاحب کے ایکسٹینشن کا نیریٹیف exactly خوضہ صاحب یہی تھا جو لکھا گیا تھا اس کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ علاقائی حالات غلط تھا تو اس میں ہارڈو بھی نو میں آپ کو سیکنڈ گیس نہیں ہارڈو بھی نو لیٹس لیٹس فیلال جو ہے ایک سال حضیم کر لیں حضیم کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ٹھیک کیا رانہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے جو فانس منسٹر اور انٹیری منسٹر انڈرائٹ ریگن ہے وہ زمانت ہے آپ کی حکومت تو یہ واقتن درست ہے نہیں یہ غلط ہے میں with due respect میرا بھائی ہے رانہ صلاح اللہ دیکھیں میں کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں میں انوال رہا ہوں کون سے والے میں یہ منسٹر فانس والی جو ہے یہ ٹرانزیکشن تھی ٹرانزیکشن میں لفظ ہوں بینکنگ کی ہوئی ہے بی سال اور فانس کے ساتھ کی کوئی دیل فانس منسٹر کے بعد ہے تو ٹرانزیکشن پیڑی چنگی جڑی یہ بینکنگ کی تھی تھی یہ تیس مرہا that lingos in in ماملاد میں آپ الواقع lingers on you know ٹھیک کہ یہ دو نام تھے ڈار صاحب تو obviously candid تھے ڈار صاحب مہترم جو ہے وہ تو choice تھے لیکن اس کے علاوہ دو نام تھے سلطان علانہ اور اورنگزیب صاحب جو ہے سلطان صاحب جو ہے وہ because of his association with highness ان کی ایک position ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے نہیں accept کیا جو ہے اورنگزیب کا جہاں نام آیا تو i happen to know him i happen to know him well ان کے والس ہمارے ساتھ تھے بڑے بڑے ابتلاہ کے دور میں ہمارے ساتھ تھے i'm talking of 93 94 and then 96 7 attorney general تھے ہمارے ان کے چچا جو ہے ایک جو ہے ہمارے امینے چار پانچ دفر رہے ہوئے ہیں so i supported his name ویسے آپ نے خود select کیا تھا یہ آیا تھا پنڈی سے نہیں خود select کیا میں بالکل آپ کے ساتھ میری کوئی صحیح حجاب نہیں ہے اور ویسے بھی آپ آئیر ہیں تو کیسے حجاب نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو فرنک کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسرا نام ایک اور نام چیف منسٹر چیف منسٹر وہ میرا خیال ہے جو انہوں کی پرفارمنس رہی ہے پنجاب کے اندر جس نے اس پوزیشن پر لائے کیا کر دی تھی ان کیا جو کیا 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 نہیں ہمارے لیے نہیں پنجاب میں دیکھیں میں دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے میں جو وٹنس ہوں کہ میرے شہر کے اندر جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی بتیس تیس تیس تفاہ ہیں اپنے ڈیٹھ سال کے اندر جس تو سی کہ وہاں پر آسپرل صحیح کام کر رہے ہیں سڑکیں صحیح بن رہی ہیں اور یہ انہوں نے صرف شارکور کے لیے نہیں کیا انہوں نے باقی ظلوں کے لیے بھی کیا ہاسپرل کمپلیٹ ہوئے جو انکمپلیٹ کام رہ گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے ان کو کمپلیٹ کیا سال کے کار کرتے گی اچھی بہت اچھی کار کرتے گی تو ان کو پھر پنجاب کا چیف منیسٹر بناتے نا اس یہاں گنجائش تھی کہ ان سینیٹر بنایا جا سکتا ہے انٹیر منیسٹر ان کو بنا جا سکتا ہے وہ قانونی یا آئینی گنجائش پہ نہیں تو رانہ صاحب پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ رانہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ رانہ صاحب ہار گئے ہیں ان کا خیال تھا کہ ان کو انٹیر منیسٹر بننا چاہیے تھا کوئی اور بن گیا تیکھے میں منسٹریوں کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتا کہ کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے جہاں تک میں انوالڈ رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا تو باقی میرا منسٹری بھی نہیں گا لیکن آپ دفاع کے منسٹری برابر آ رہی ہے بڑی بڑی ٹھیک ہے نہیں وہ کس ہے ٹھیک کچھ کچھ کام نہیں کام پاکستان پاکستان میں دفاع کبھی بھی آپ نہیں کہ سکتے مجھ سے زیادہ پاکستان یا مجھ سے کام پاکستان کہ بھی انہیں کہہ سکتے آپ چالیس پچاس آٹھ سال پیسے چلے جائیں سو اس لیے مجھے کوئی آر نہیں ہے اس میں تسلیم کرنے میں کہ میں جس طرح ماضی میں رہے ہوں لیکن ای ریسیو ریسپیکٹ دیگنیٹی جو ایک ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مجھے تیسری طرح کیا آپ اسٹیبشمنٹ کے فیوریٹ ہیں کہ آپ کو دیفنس منسٹری ملتی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ماضی میں جو میرے تعلقات رہ ہوئے آپ ریکار تو اس کے بالکل خراب ہے خراب ہے لیکن مطلبے کے کوئی یہ اللہ دی نہیں میں آئی تینک یہ ایسی کریکٹ دیڈکشن جیو درائیو کہ بھئی تانو کی عمرہ جا رہا ہے جنرمل ہی جنرمل ہی جنرمل ہی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت اسٹیبشمنٹ میں کیا بات کرتے ہیں خواجہ نہیں کی کی خواجہ جو ہے وہ دفاعی منسٹر بھی بن جاتا پھر نہیں دیکھیں میں میری بات سکتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میرا جو کرتیسزم ریفر کیا جاتا ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں میں اس کو ری ٹریک نہیں کر رہا میں نے اس زمانے میں کی تھے جب جنرم مشہر افس ڈکٹیٹر یا میں نے اپنے والد کا جو تعلق تھا جنرل زیاد کے ساتھ تین چار سال جو رہا اس کی میں نے اپولوجی کی اسیمبلی کے فلور پہ نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیچ میں گیپس نہ آتے ہیں ہماری پولٹی میں تو پرہیپس آج جو حالات اور پرہیپس اس وقت کے زمانے کے لوگ جن میں میرے والد تھے یا اور بزرگ جو تھے اس وقت کے ان کو ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا مجھے ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج ہے کہ افغان جنگ میں ہماری انوالمنٹ نے پاکستان کو تبا کر دیا ریورٹنگ اور ریورسنگ دس تینگ is ایپسلوٹلی 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 ایمپوسیبل میں نہیں کہوں گا پوسیبل ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے لیکن نتائج ہمارے سامنے ہمارے ہم بلکل ہم سلسل بگت رہے ڈیویڈنڈز جو ہم نے اسے کمائے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج کنگال ہیں ہمارا اخلاق تباہ ہو گیا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی تباہ ہو گیا ہمارا ریلیجن تباہ ہو گیا ہوا ہے کونسی ایسی چیز ہے جو جو سالم بچی ہے اس ملک کے اندر because of the ڈیسین which was taken to go at war with ریشن and and siding with then talibans americans i would not say talibans i would say americans کیونکہ americans انہوں تو بعد میں switch کرتی تین دفعہ switch کی اپنی position super progress کام یہ کرتے ہیں اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے talibans کا جو ہے واپسی جو ہے اس کو welcome کیا میں نے بقیدہ tweet کیا اس کے اوپر کہ وہ بڑا مشہور شعر ہے اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اس کی ہیں لیکن جو یہ انہوں نے کام شروع لیکن اسی talibans کے ملک میں ہم نے حملہ بھی کیا انہوں نے ہمارے ملک میں حملہ کیا اسی کے جڑے گئے کی کر دے گئے یہ جی امران خان کرٹسزم ہے کہ ہم نے تلقات خراب کر لے ایران کے ساتھ بھی جنگ طالبان کے ساتھ بھی جنگ تو انہیں جنہیں نال تلقات ہوتے انہوں خراب کر لے اسے وہ آج اندر بیٹھا دائے گئے انہیں گڑے چنگے رکھ دیں لوگ تلقات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ کوئی ملک ایسا بچا نہیں تھا بات سوائے ڈاللڈ ٹرم کے اس پر ہیرا ہوا تھا اس کے ساتھ بھی تلقات اچھے کہ نقصان ہی ہوا لیکن بورڈر کی سیچویشن کیا ہے سوچنگ گئیز بورڈر کی سیچویشن جو ہے ٹینس ہے ہمارے یہاں پہ اور اللہ نہ کرے لناکھرے کو حادثے ہوں اگر ان کو نار روکا گیا دیکھیں میں میں نے ٹی وی پہ کہا ہم ہاں پہ گئے انہوں نے کہا یہ ہمیں دس سرب رویہ دیں ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں ہم ان کو اسی ویسٹرن پروونس میں جا کے بسا دیتے ہیں ہم نے ان سویرے کیمپ کھول دیو بندے باہر جاندے نے چھوٹا موٹا کجڑا کام انہوں نے ذمہ اندھر کر کے وہ شامی پھر واپس آن دے جاندی وی آزری لگ دی تو یہ ہزاروں آدمی ہے بیس پچیس تیس آری یا پینت سیس سار بندہ پانچ سات ہزار بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہاں پہ لے آئے تھے جو جنبائے صاحب نے اور فیض صاحب نے جو ہمیں بریفنگ دی تھی کہ بڑا نیک کام ہے اور یہ کر لی ہے ہم نے تو یہ اس سارے کوئی گرنٹی تو نہیں تھی کہ دس سرب روپے بھی دن دے تو ادھر بعد نے دیں